اسلام علیکم فینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کی ٹاپک کے ساتھ آج ہمارے یہ ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ ہے جانواروں کو تلوں کا تیل دینے کا صحیح طریقہ اور اس کا فائدہ اور اس کا صحیح دینے کا وقت کونسا ہے تو اس ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سٹیو کوئیسٹ کروں گا اگر آپ نے مارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے برائے میربانی بھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو دکھائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو چکے تو تلوں کا تیل جو ہے وہ ویٹمین ای اور سی سے برپور ہوتا ہے یہ گائیں یا پینس کو ہیٹ میں لانے کے لیے کافی کارامت ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک ریپروڈکٹڈ فیٹمینز کی مقدار وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ جانوروں کے تولیدی نظام کو کافیات تک بہتر کرتا ہے جانوروں کے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس میں ویٹمینز اور منرل کی تعداد زیادہ پائی آتی ہے تو پٹھوں کی جو کمزوری ہوتی ہے جانوروں میں اس کو بھی کافیات تک دور کرتا ہے سردیوں میں روزانہ پچاس سے سو گرام تیلوں کا تیل دینے سے جانور موٹا بھی ہوتا ہے اور دودھ بھی بڑھاتا ہے جن جانور کا فیٹ لیول کم ہوتا ہے ان کو آپ اگر یہ استعمال کروائیں منڈے میں تو انشاءاللہ ان کا فیٹ لیول جو ہے وہ کافیات تک بڑھ جائے گا یہ جانور کو جلد از جلد ہیٹ پلاتا ہے اور جانور کے جو ریپروڈکٹوی مسائل ہوتے ہیں جس کے ویسے جانور گبر نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس کو کافیات تک کم کر دیتا ہے کمزور جانور کو یہ روزانہ پچاس گرام دیں ایک ماہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ موٹا بھی ہوگا صحت میں بھی آ جائے گا اور جس کے جو مسائل ہیں وہ بھی کافیات تک کم ہو جائیں گے یہ جانوروں کی جلد اور آنکھوں کو چمکتار بناتا ہے ایک کلو جو تیلوں کا تیل ہے یہ ڈائی کلو گندم کے برابر ہوتا ہے اس میں انرجی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور ویٹیمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہیں یہ میدے کے مسائل حل کرتا ہے دودھ میں فیٹ کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے تو دینے کا صحیح جو وقت ہے اور مقدار اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ ایک جانور کو جو بڑا جانور ہے دودھ دینے والا اس کو آپ سو گرام دے سکتے ہیں وہ بھی سردیوں میں گرمیوں میں اس کے استعمال کافیات تک کم کرنا چاہیے یہ کافی زیادہ نرجی کا حمل ہوتا ہے اس کے بئے سے آپ کے جانور جو ہے وہ گرمی کرنا شروع کر دیں گے اس کے علاوہ یہ دینے کا وقت ہوتا ہے یہ آپ شام کے وقت وڑھنے میں دیں اس کے بعد جانوروں کو پانی وغیرہ نہ پلائیں تو یہ تھی آئکت تک کی ہماری جو ویڈیو تھی اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو اللہ حافظ موسیقی